نوٹس بورڈ کے لنک کے نیچے سٹوڈنٹ ہینڈ بک کا لنک دیا گیا ہے۔ اس لنک پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے سکرین کے لیفٹ سائٹ پر ایک مینیو نظر آتا ہے۔ اس مینیو میں ہوم کے نیچے پروفائل اف ای وی یو سٹوڈنٹ کا لنک موجود ہے۔ جب آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں جو ورچال یونیورسٹی میں ایک کامیاب سٹوڈنٹ بننے کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگلا لنک ایمپورٹنٹ نوٹ کا ہے۔ ایمپورٹنٹ نوٹ میں ورچال یونیورسٹی کے ای میل اور لیل ایم ایس یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے محفوظ استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگلا لنک ریسورسز کا ہے۔ یہاں پر تمام تعلیمی مواد کے لنکس مثلاً یوٹیوب پر ورچال یونیورسٹی کے لیکچر کا لنک، HEC Digital Library اور MIT Open Courseware کے لنکس موجود ہیں۔ ریسورسز کے بعد فیسیلٹیز کا لنک دیا گیا ہے۔ یہ لنک ورچال یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے لیے جوب کی تلاش، آن لائن بک شاپ، ورچال کیمپسز، وی یو ٹیلیویجن پر نشر ہونے والے لیکچرز کے شیڈول اور سکولرشپ وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس مینیو کی اگلی کٹیگری میں How to Study at VU کا لنک ہے۔ اس لنک سے آپ کو ورچال یونیورسٹی میں پڑھنے کے طریقہ کار، لیکچرز اٹینڈ کرنے کا طریقہ، ای میل اسائنمنٹس کرنے کے آداب اور پلیجرزم کی ممانیت کے بارے میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ اگلی کٹیگری Examination Department کی ہے۔ یہاں پر آپ کو پیپرز کی ری چیکنگ، ٹرانسکرپٹس، ڈگریز، ڈیپلوماز اور سرٹیفیکیٹس کے حصول کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ Examination Department کے بعد Directorate of Finance کا لنک ہے۔ اس میں فی، سکولرشپز، ایس او پی، سٹوڈنٹ انڈورومنٹ فنڈ وغیرہ جیسی معلومات موجود ہیں۔ اس کے بعد Registrar Office کا لنک دیا گیا ہے۔ جہاں پر سٹوڈنٹس کو سمیسٹر فریز، انفریز، کیمپس کی تبدیلی اور ری ایڈمیشن وغیرہ جیسی ضروری معلومات اویلیبل ہیں۔ Registrar Office کے بعد Course Selection کا لنک ہے۔ اس لنک میں آپ کو Course Selection کے قواعد و زوابط کے بارے میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ یہ سیکشن وقتن فوقتن اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگلا لنک IT Department کا ہے۔ یہاں پر آپ کو Inactive Students, VU Email Deletion, Pass Out Students کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ Student Handbook میں آخری کٹیگری VU Contacts کی ہے۔ موسیقی موسیقی موسیقی